جی اس وقت یہ لائیب مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آدھائی کورٹ کے باہر سے عمران خان صاحب زمانہ منظور کروانے کے بعد سپریم اسلام آدھائی کورٹ سے باہر آ رہے ہیں عمران خان صاحب آپ اس وقت سخت سیکیورٹی حصار میں اور بلٹ روف جو شیلز ہیں ان کے حصار میں اپنی گاڑی کی جانے پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں وہ اسلام آدھائی کورٹ کے مین گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب سخت سیکیورٹی کے حصار میں اس وقت یہاں پر فولیس کی بڑی تعداد موجود ہے رینجرز کی بڑی تعداد موجود ہے ایف سی اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہ جب ہے وہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور تمام تر جو شیلز ہیں ان کی سیکیورٹی شیلز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو اس شیلز کے حصار میں عمران خان صاحب کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے اور آپ کو شیلز کھڑا لی گئی ہیں عمران خان صاحب گاڑی میں پھرائی چکے ہیں یہ لائیو براہ راست منادر کے رہا ہوا یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب اسلام آواز ہائی کورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں اب وہ زمان پاک جا رہے ہیں آج جمعے کا دن ہے عمران خان صاحب کی یہاں پر اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے کیس نے پیشی تھی جس میں عمران خان صاحب کو زمانت دے دی گئی ہے عمران خان صاحب کو تین مئی تک کی زمانت اسلام آواز ہائی کورٹ سے مل چکی ہے عمران خان صاحب زمانت منذور ہونے کے بعد اب واپس زمان پاک کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی گاڑی یہاں سے چلنا شروع ہو چکی ہے اور اس وقت عمران خان صاحب زمان پاک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یہ لائیو مناظر اسلام آواز ہائی کورٹ کے باہر سے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیش خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اسلام آدھ ہائی کورٹ میں تین ماہی تک کی زمانت جو ہے عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے منظور کر لی گئی ہے اور عمران خان صاحب اس زمانت کے منظور ہونے کے بعد اب یہاں سے یہ روانہ ہو چکی ہے یہ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی گاڑی یہاں سے جا رہی ہے ہائی کورٹ کے باہر سے یہ لائیو مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شکریہ رہنمہ کم نظر آ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنمہ کام نہیں ہے بلوکیجز ہیں اور جن کا پہلے سے پاس بنا ہوا تھا وہ آئے تھے ہم لوگ کیوں کہ کوارڈنیٹ کرتے ہیں بیسیت ایڈیشن سیکریٹی گرنل میں کام کر رہا تھے تو باقی جو تھے ہمارے ساتھی وہ آئے ہوئے ہیں بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ مین کشمیر ہائیوے پہ ہیں سیری نگر ہائیوے پہ ہیں ان کو پولیس نے روکا تھا اور صرف خان صاحب کی گاڑی اور ایک اور گاڑی انہوں نے لاؤ گیا تو آج اندر جانے نہیں دیا گیا ہاتھ عدالت میں کیا وجہ تھی خان صاحب کی گاڑی کو یہ بنیادی طور پر سیجے صاحب کی اپنی فابلی تھی اور کوارڈ کا ڈیسیجن تھا تو ہم نے تو اپیل کی تھی پر کوارڈ کا ڈیسیجن نہیں کوارڈ کی جانب سے کیا آرڈرز جاری کیے گئے تھی اس حوالے سے یہ مجھے نہیں مانو انہوں نے کہا تھا صرف خان صاحب کی گاڑی گیٹ تک آ سکی گیا اور ان کو اندر جو ہے کوٹ کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کوپریٹ کیا تھا اور پھر عمدو خان صاحب ایک سوال آتا ہے کمرہ حافظہ عدالت کے اندر سیکیورٹی کی کیوں ضرورت محصص کی دیکھیں خان صاحب کی جو اس وقت جو حالات ملک کے بنیوے خان صاحب کے حوالے سے ایک سیکیورٹی ایک اسیسینیشن اٹیمٹ اُدھ پہ ہو چکی ہے سنائپر اٹیک تھا ملٹیپل سنائپر اٹیک تھا تھوڑا بہت نہیں تھا اس پہ سائلنسر استعمال ہوئے باقی ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سیٹ تھے اور ہیں بھی ابھی بھی اور تائی لاؤگ کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم سامنے مکوریشن شامیریز کے ساتھ ایک سب آئے ہوئے تھے تو ان سے اتفاق نہیں ہوئے جس وقت کوٹ کمیٹی یا میٹی ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے اوکی اس سے پہلے نہیں کب بلا رہے ہیں کوٹ کمیٹی اس کا نمی معلوم ہے خان صاحب کے مدد اس میں ہے خورجی میں بہت چکے ہیں اوہ اسلام